نہیں ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے اب ان کی پہچان کیا ہے خود قرآن مچید کی اگلی آیت میں ان کی پہچان بیان فرمائی فرمائے اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ یہ ایمان والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں دو وصف ایمان اور تقوی لیکن اب تھوڑا سا ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو اٹ لیس مومن تو ہم بھی ہیں ہم ساری مومن ہم اپنے ایمان کا تو انکار نہیں کر سکتے بندہ کافر ہو جائے گا جو بولے میں مومن نہیں وہ کافر ہے تو کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مومن نہیں ہم بھی مومن ہیں اگر ہم مومن ہیں تو اس کا مطلب ہم ولی ہیں ایسا نہیں ایک معنی کے اعتبار سے ہر مومن ہی اللہ کا ولی ہے لیکن ہم یہاں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک اور ایک مرتبہ مقام کے اعتبار سے ہے تو بیسیکلی یہ جو دو وصف ہیں کہ اللہ کے ولی ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں اس میں ایمان اور تقوی کا جو درجہ ہے وہ عام لوگوں کے درجے سے بہت بلند ہوتا ہے تو اب ایمان تو ہے الَّذِينَ آمَنُوا ہم بھی مومن ہیں ولی بھی مومن ہیں اللہ تعالیٰ نے ولیوں ہی کی بہچان بیان فرمائی الَّذِينَ آمَنُوا وہ ایمان والے لیکن وہ ایمان کیسا ہے اس ایمان کی کچھ علامات ہیں جو ولیوں کا ایمان ہے اس ایمان کی کچھ علامات ہیں اس کی پہلی علامت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ اور ایمان والے دنیا میں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں مان باپ اولاد لوگ بیوی بچے مخلوق یہ سب آدمی اَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ سب سے شدید محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ایمان تو ہے لیکن اس ایمان کے ساتھ یہ وصف جڑا ہوا ہے اس ایمان کے ساتھ یہ کمال جڑا ہوا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی لیے کوئی شیعہ انہیں خدا کی محبت سے پھیر نہیں سکتے نہ نیند نہ کاروبار نہ گھر والے نہ دوست نہ دنیا کی اور چیزیں وہ ہر شیعہ میں یہ دیکھتے ہیں کہ رب کی صورت میں ملے گا سونے میں یا جاگنے میں حلال میں یا حرام میں تو پتہ ہے کہ حلال کے اندر ہی رب پھر حلال کے اندر بھی زیادہ ہی حلال جس میں شبہ تک نہ ہو فجر میں ملے گا تو فجر میں اٹھیں گے اور تحجد میں ملے گا تو تحجد میں اٹھ جائیں گے اور ساری رات جاگنے سے ملے گا تو ساری رات ہی جاگیں گے تو پہلی علامت کے ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے تو یہ کیا چیز تھی وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ کہ وہ اپنی نید اپنے آرام سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے تھے وہ اپنی جسمانی راحت اللہ کی محبت میں قربان کر دیتے تھے تو ولیوں کے ایمان جو پہلا کمال ہے وہ یہ کہ اس ایمان میں خدا کی محبت ہر شئے پہ غالب آجاتی ایک بات دوسری بات دوسری بات یہ کہ ایمان تو جیسے ہم سب کے اندر الحمدللہ ہے ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس ایمان پر موت کی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے یہ بھی ایمان کم از کم ہمیشہ کی جہنم سے تو ہمیں بچا دے گا اور باقی یہ ایمان سلامت لے گئے تو تو آگے کوئی بخشوائی دے گا تو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کوئی غوث پاک کی شفاعت کوئی نیکوں کی شفاعت کوئی حافظوں کی شفاعت کوئی شہیدوں کی شفاعت تو کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس بنیادی کنڈیشن کے بعد تو ایفیکٹیو ہو سکتا ہے ہاں ایمان ہی نہیں ہے تو پھر جو مردی کرتے ہیں پھر کوئی فائدہ نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ یہ ایمانوی سعادت اور بہت بڑی سعادت لیکن اولیاء کرام کے ایمان کا ایک دوسرا وصف ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایمان ان کے ان کے دل و جان میں ایسا رچ بس جاتا ہے کہ وہ ایمان ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں مٹھائی محسوس ہوتی جسے کہتے ہیں حلاوت ایمان جسے کہتے ہیں حلاوت ایمان حلاوت کہتے ہیں ہم لوگ دو ہیں نا حلوائی حلوائی کون ہے مٹھائیاں بنانے والا تو عربی دبان میں مٹھائی کو حلوہ کہتے ہیں یعنی ہر میٹھی چیز کو حلوہ کہتے ہیں تو حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلَاثُن مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْایمَان فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں پائی جائیں اسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی ایمان کی حلاوت ایمان کی شرینی محسوس ہو جائے گی وہ تین وص بیان فرمائے اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ساری کائناہ سے زیادہ محبوب ہو جائے دوسرا فرمایا کہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے بغض رکھے تو اللہ کے لیے اور تیسرا فرمایا کہ کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا تو یہ ہے ایمان کی مٹھاس ہم مومن تو ہیں لیکن ہمیں اپنے ایمان کی ویسی مٹھاس محسوس نہیں ہو کیونکہ اگر ایمان کی مٹھاس ہونا تو ہر نیک عمل ہی بڑا پیارا لگتا ہے تو جب تک نیک عمل ہمیں کڑوا لگ رہے اور نماز ہم مشکل سے پڑھ رہے اور مسجد میں آنا تھوڑا سا بوجل ثابت ہو رہا ہے اور تحجد میں اٹھنا درہ گرام گزرتا ہے اور حرام کو یا شبے کی چیز کو چھوڑنا ہم پہ شاک گزرتا ہے اور اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے اس کا مطلب ہے تب تک ایمان کی مٹھاس نہیں ملے کیونکہ یہ تو تلخیاں ہیں یہ تو کڑواہٹے ہیں مٹھاس ہوگی تو کڑواہٹ نہیں ہوگی اور کڑواہٹ ہوگی تو مٹھاس نہیں ہوگی اس لئے حدیثوں بارک میں فرمایا کہ جو بندہ بد نگاہی سے بچے کسی جگہ بد نگاہی کر سکتا ہے لیکن اللہ کے خوف سے بد نگاہی کرنے سے بچے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مٹھاس سے بھر دیتا ہے ایمان کی حلاوہ تضا کر دیتا ہے تو یہ جو مٹھاس ملتی ہے یہ ملتی ہے کہ جب وہ تلخیاں زندگی سے نکل جائیں تو اولیاء کرام کیا ہوتے ہیں کہ ان میں ایمان کی مٹھاس ایسی ہوتی ہے کہ جیسے میٹھا نورملی انسان بڑے شوق سے کھاتا ہے بڑے مزے سے کھاتا ہے وہ اسی طرح عبادت بھی بڑے مزے سے کرتا ہے اولیاء کرام کے دلوں میں جو ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے وہ مٹھاس عبادتوں کو مٹھاس میں بدل دیتی ہے لہذا ان کے لئے عبادت کرنا وہ مشکت کا کام نہیں ہے وہ مسررت کا کام ہے وہ تلخی نہیں ہے وہ مٹھائی ہے وہ کڑواہٹ نہیں ہے وہ مٹھاس ہے ہمیں جن چیدوں میں مزہ آتا ہے ہم اس میں مگن ہو جاتے ہیں کسی کو فلمیں دیکھنے میں مزہ ہے ساری رات ہی دیکھتا رہتا ہے آج کل فیس بک کی لط لگی ہوتی ہے لوگوں کو فیس بک کھولتے ہیں دو گھنڈے پتہ نہیں چلتے ہیں یوٹیوب دیکھنا شروع کرتے ہیں دو گھنڈے پتہ نہیں چلتے ہیں کیا ہے اس لیے کہ دل و دماغ کے اندر چونکہ وہ گند بھرا ہوا ہے تو لہٰذا اس گندگی کے اندر مزہ آتا ہے لیکن ان کے دلوں کے اندر چونکہ ایمان کے مٹھاس بھری ہوئی تھی اس لیے وہ چالیس سال تک عشاء کے حضور سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے اندر وہ مزہ ہی محسوس کرتے تھے ان کو یہ نہیں ہوتا تھا اللہذین آمانو کے اندر جو ایمان ہے جو اولیاء کرام والا ایمان ہے تو اس میں پہلی چیز کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں اور دوسری شئے کہ وہ ایمان ان کے دلوں کے اندر حلاوت کی صورت میں رچ بس جاتا تیسری بات خدا کے ساتھ ان کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے اور خدا پر ان کا بھروسہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے ماں باپ پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دیں گے یہ مجھے تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے یہ میری مشکلات کو دور کریں گے میری گرمی سردی کا خیار لکھیں گے تو اولیاء اکرام خدا پر ایسا توقع کرتے ہیں کیونکہ خدا نے توقع کو ایمان کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فرمایا اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو تو اولیاء اکرام کے ایمان میں تیسری شئے توقع ہوتی ہے اور یہ جو توقع ہے یہ ایمان کے اصاف میں سے ایک وصف چوتھی بات چوتھی بات ہوتی ہے کہ اولیاء اکرام کا جو خدا پر ایمان ہوتا ہے وہ انہیں اس پر لے آتا ہے کہ خدا کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے ہیں اس کی طرف سے خوشی آئے تو بھی قبول اور اس کی طرف سے امتحان آئے تو بھی قبول جیسے امام حسین عدی اللہ تعالیٰ خدا کی طرف سے اتنی بڑی آزمائش آئی تو کوئی ایک لفظ بھی ہے جس میں امام حسین نے بے قراری کا اظہار کیا بے سبری کا جملہ بولا نہیں خدا کی رضا پر راضی تو اب ایمان تو ہے لیکن ایمان یہ والا ہے ایمان وہ ہے کہ اگر اولاد بھی دنیا سے چلی جاتی ہے تو زبان سے یہی ہوتا ہے کہ ہمیں غم ہے ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں لیکن رب کے فیصلے پر راضی ہیں ہم رب کے فیصلے پر نازل اور یہ وہ ہے جو قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ کے جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم تو ہیں ہی اللہ کے ہم تو ہیں ہی اللہ کے تو ہم تو ہیں ہی اللہ کے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر میں وہاں نکلتا ہوں اور وہاں اگر میں کسی دوسرے کی چپل اٹھاتا ہوں تو بندہ بولے گا بھائی سا میری چپل ہے اور اگر میں اپنی اٹھاتا ہوں تو آپ کو دوسرا بولے گا آپ نے چپل کیوں اٹھائی وہ بولے گا تو ہے ہی آپ کی یہ تو ہے ہی آپ کی تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز لے لیتا ہے ہا وہ جان ہے یا خوشی ہے یا مال ہے یا کچھ اور ہے تو وہ کہنے والا کہتا ہے کہ یہ تو ہے ہی اللہ کا یہ اِنَّا لِلَّهِ کا مطلب سمجھا ہے یہ کیا ہوتا ہے جو ہمیں یہ کہا گیا نا کہ کوئی غم آئے کوئی تکلیف آئے یا کوئی فوتگی کی خبر سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ بے شک ہم تو ہیں ہی اللہ کے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز سمجھے کہ یہ ہماری تھی نہیں یہ جس کی تھی اسی نے لے لی یہ نعمت جس کی تھی اسی نے لے لی یہ شک جس کی تھی اسی نے لے لی تو جب بندہ اس تصور سے جب بندہ جو ہے وہ اِنَّا لِلَّهِ بڑھتا ہے تو پھر یہ اِنَّا لِلَّهِ کا اصل مفہوم اس کو سمجھ جاتا ہے یہ ہے کہ تو یہ اولیاء کرام کے جو ایمان کے میں نے چیز ارس کی ہے کہ چار صورتیں ہیں کہ ان کا جو ایمان ویسے اور بھی بہت ساری ہیں لیکن ابھی اختصار کے ساتھ یہ چار چیزیں میں نے بیان کیے تو پہلا وصف کیا ہوا کہ الَّذِينَ آمَنُوا وہ ایمان والے ہیں تو ایمان والے ہیں اس کے بعد اگلا وصف بیان فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ تقوی والے ہیں لفظ تقوی کے عربی زبان میں دو معنی ہیں ایک لفظ تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے بچنا تو اولیاء کرام کیا ہوتے ہیں فرمایا کہ جن میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور نافرمانی سے بچنا ہوتا ہے تقوی کیا ہوا اللہ کا ڈر اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ ہے خلاصہ تقوی کے معنی کا اور یہ جو اللہ کا ڈر اور جو نفسانی خواہشات سے بچنا ہے یہ معنی خود قرآن پاک میں بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ علیشات فرماتا ہے وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اور بہرحال وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو اس کی خواہشات سے بری خواہشات سے رکا فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھیک آنا ہے دو باتیں بیان کی ایک ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور دوسری بات بیان فرمائے کہ نفس کو بری خواہشات سے بچا لیا روک لیا تو یہ جو میں نے کہا تھا کہ تقوی کے معنی میں تقوی کے لفظ میں دو چیزیں ہیں ایک ڈر ہے اور ایک بچنا ہے تو یہ آیت مبارکہ کے اندر اسی کو بیان کیا گیا اور بات یہ ہے کہ ولایت ان دو چیزوں کے بغیر نہیں ملتی جب تک خدا کا ڈر نہ ہو اور جب تک نفس کو اس کی خواہشات سے روکا نہ جا ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کا ڈر نہیں ہے اور نفس کو کھلا چھوڑا ہوا حلال حرام جو مرضی کرے اور ولایت مل جائے سوالی پیدا نہیں جنت نہیں ملے گی ولایت تو جنت کے اندر بہت اعلیٰ درجہ حدیث مبارکہ ابو خالی شریف کی اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا جبرائی الہمین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائی میں نے ایک گھر بنایا ہے جا کے درہ دیکھو اسے جبرائی الہمین علیہ السلام گئے اور جب جنت کی نعمتیں دیکھی تو وہ جنت کی نعمتیں سمجھتے ہیں کہ بھئی جنت ایسی کہ بندے کا تصور نہیں اتنی خوبصورت ایسے بغات ایسی نہریں ایسے مشروبات ایسے لباس اتنا شاندار موسم اتنی نعمتیں یعنی یوں کہلے کہ ایک کے قدم تو دور کی بات ہے ایک ایک ذرے کے اندر نعمت ہے یا اللہ اس گھر کے بارے میں تو جو سنے گا پورا زور لگا دے گا اس میں داخل ہونے کی پورا زور لگا دے گا اس میں داخل ہونے اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکل مشکل عبادتوں کے ساتھ دھام دیا نماز پڑھنی پڑے گی روزہ رکھنا پڑے گا صدقہ دینا پڑے گا بعد نگاہی سے بچنا پڑے گا پوری خواہشہ سے بچنا پڑے گا ہاتھوں کو برائی سے بچانا پڑے گا زبان کو غیبت سے روکنا پڑے گا چگری سے روکنا پڑے گا جھوٹ سے روکنا پڑے گا بعد نگاہی سے بچنا پڑے گا یہ اس طرح کی جتنی بھی جو مشکل احکام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اسے ڈھام دیا جبریل امین علیہ السلام نے دیکھا تو عرص کی یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بندہ بھی داخل نہیں ہوگا کہ ان چیزوں سے کون باز آئے گا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا فرما ہے کہ اے جبریل میں نے گھر بنایا ہے نافرمانوں کے لئے دیکھو ذرا جا کے دیکھا تو جہنم کے عذاب سانپ آگ وادیاں کوئیں اتنے ایسے ایسے عذاب کے علامان والحفیظ اور اس کی یا اللہ اس کے بارے میں جو سنے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس میں جانے کی کوشش کرے ہر کو بھاگے گا اس سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے ڈھام دی مزے مزے فجر میں اٹھنا ہی نہیں سونا ہے لمبا راتیں برباد کرنی فلمیں دیکھنی ٹرامیں دیکھنے بدنگاہی کرنی برے افعال کرنے حرام کمانا ہے ظلم کرنا ہے گالی دینی ہے برا بلا کہنا عقیبت کرنی ہے چگلی کرنی ہے نماز نہیں پڑھنی یہ جتنے نفس کے وہ چیزیں ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ڈھام دی جبلیلی امین علیہ السلام نے دیکھا تو عرض کی یا اللہ مجھے ڈر ہے سارے کے سارے اس میں چلے جائیں کہ نفس کے پیچھے تو لوگ چلیں گے لیکن بات یہ ہے کہ خدا نے جنت اور جہنم میں جانے کا راستہ بنایا یہی ہے خواہشات کے راستے پر چلیں گے تو یہ پھر جہنم کا راستہ اور عبادت اور اطاعت اور اتباع اور خوف اور تقوی کے راستے پر چلیں گے تو جنت کا راستہ اس لیے یہ خدا کی ولایت خدا کی دوستی یہ خدا کی نافرمانی میں نہیں مل سکتی آپ کسی ایسے بندے کو اپنا دوست بنائیں گے جو آپ کی کوئی نہ مانے آپ بولیں بھائی سار میرے گھر میں ایک ضروری کام ہے تو آپ آئیے گذر ہوئے میں نہیں آتا آپ بولیں میں بیمار مجھے آسپٹر لے کے جا رہا میں نہیں جا لے کے جاتا آپ بولیں اچھا مجھے بادار سے کچھ تو آپ کا دوست آپ اس کو مانیں گے سوالی بیدنی دوست وہ ہے جو آپ کی مانتا تو خدا کا دوست وہ ہے جو خدا کی مانتا اور جب یہ خدا کی مانتا رہتا ہے مانتا رہتا ہے تو پھر خدا اس کی مانتا ہے پھر خدا فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ بکڑتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور ضرور پناہ عطا کروں گا اور فرمایا کہ جو اسے دشمنی کرے گا میں اسے اعلان جنگ کروں گا جب خدا دوست بناتا ہے تو یہ ہوتا ہے من عاد لی ولیان فقد آذنتو بالحرب کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے کہ اسے دشمن سمجھے توہین کرے گستاخی کرے برا بلا کہے مزاک اڑائے ان کے لیے برے برے الفاظ استعمال کرے لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں بغس پیدا کرے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کرام کے حوالے سے غلط زبان استعمال کرے طرف فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتو بالحرب کہ اگرچہ اس کی زبان ابھی بڑی لمبی ہے لیکن یہ اس کی زبان لمبی نہیں ہے یہ میرے ڈھیل کی رسی لمبی ہے یہ میری ڈھیل کی رسی لمبی ہے اس کی زبان لمبی نہیں ہے یہ ڈھیل ہے چونہ دنیا ہے پوری سزا تو آخرت میں ملنی ہے لیکن خدا دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا کہ اس زبان پر کہاں سے کلمہ آئے جو میرے ولیوں کے خلاب بولتا تھا جو میرے نبی کے صحابہ کے خلاب بولتا تھا جو میرے پسندیدہ بندوں کے خلاب بولتا تھا جن کی ساری زندگی میری بارگاہ میں جھکتے گزر گئی ہے ان کے سامنے اکڑتا بھرتا تھا تو دوست کیا ہوا کہ جو رب کی مانتا ہے ولی وہ جو رب کی مانتا ہے پھر وقت آتا ہے کہ رب اس کی مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی جو پہچان بیان فرمائی وہ ہے تقویٰ کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور جس سے بچنے کا خدا نے فرمایا اسے بچتے خواہشات سے رکھتے اور اس ساری چیز کو کہا جاتا ہے اگر یہ ڈر کو اور یہ نفسانی خواہشات سے بچنے کو ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے مجاہدہ اسے کہتے ہیں مجاہدہ قرآن پاک کی آیتیں مبارکہ ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے والذین جاہدو فینا لنہ دینہم سبولانا اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں مجاہدہ کا مطلب ہے بہت زیادہ کوشش کرنا بہت زیادہ مشکت اٹھانا تو فرمایا اور وہ لوگ جو ہماری رہ میں ہمارے راستے میں بڑا مجاہدہ کرتے ہیں بڑی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے ضرور ضرور اپنے راستے کھول دیں گے کیونکہ یہ کیا تلاش کر رہے ہیں یہ تو رب کی بارگاہ میں جانے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں یا اللہ تو کہاں ملے گا یا اللہ تو کیسے ملے گا کہاں ملے گا اسے مراد جگہ نہیں جو اس کی شان کے لائک ہے تو یہ رب کی بارگاہ کے راستے تلاش کرتے ہیں طرف فرماتا ہے کہ میری بارگاہ کے جو راستے ہیں اس کے لیے مجاہدہ کرنا بڑھتے ہیں اور مجاہدہ کسے کہتے ہیں مجاہدے کا اگر بہت سادہ سا اپنے الفاظ میں معنی بیان کرو تو مجاہدہ کہتے ہیں نفس کی من معنی کے خلاف چلنا نفس کی من معنی کے خلاف چلنا کیونکہ نفس ہے نا کبھی یہ بندے کو خدا کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں بندے کے اندر چار چیتے ہیں نا ایک ہے دل ایک ہے روح ایک ہے نفس اور ایک ہے خارجی طور پر شیطان دل اور روح یہ اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں نفس اور شیطان یہ خدا سے دور لے کے جاتے ہیں تو اب مجاہدہ یہ ہے کہ اس نفس کی نہیں ماننی اس نفس کی نہیں ماننی اور یہ نفس کی نامان کر بندہ خدا کا دوست بنتا ہے کیونکہ جو باتوں کا ماننا ہے وہ دو ہے یا رحمان کی مان لو یا شیطان کی مان لو اور دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ یا خدا کی مان لو یا نفس کی مان لو تو ولی تو وہ بنے گا جو خدا کی مانے گا نہ کہ نفس کی مانے گا ولی تو وہ بنے گا جو رحمان کی مانے گا نہ کہ شیطان کی مانے گا تو لہذا ولایت جو ہے وہ تقوی سے ملتی ہے اور تقوی خدا سے ڈرنے سے ملتا ہے نفس کو خواہشات سے بچانے سے ملتا ہے اور یہ چیزیں مجاہدے سے ملتی ہیں اور مجہدہ کہتے ہیں نفس کی من معنی کے خلاف چلنا اور کوشش کرنا مجہدے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے کتنی کرنی پڑتی ہے اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے جو رب نے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی راتیں رب کے حضور سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں یا قیام میں کھڑے ہیں یا سجدے میں پڑے ہیں ان کی راتیں اس میں گزرتے ہیں مجہدہ یہ ہے مجہدہ وہ ہے جو رب فرماتا ہے فرمایا نماز قائم کرو دن کی دونوں طرفوں پر دن کی ابتداء اور دن کی انتہا اس میں بھی نماز قائم کرو وَزُلَفَمْ مِنَ الْلَيْلِ اور رات کی تاریخی میں بھی تو یہ مجہدہ کرنا بڑھتا فرمایا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِهِ يُرِيدُونَ وَجْهَا اپنے آپ کو ٹھہرا کے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں صبح بھی شام بھی اور یہ صبح و شام جو عبادت کرتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے يُرِيدُونَ وَجْهَا رب کی ذات ارادہ کیا ہوتا ہے مراد کیا ہوتی ہے مقصود کیا ہوتا ہے ان کا مقصود لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لا مطلوب الا اللہ اللہ کے سوا مطلوب بھی کوئی لا مطلوب الا اللہ اللہ کے سوا مطلوب بھی کوئی تو یہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے صبح و شام دن رات عبادت میں خدا کی پندگی میں خدا کی اطاعت کے اندر وقت گزارنا ہوتا ہے جب یہ مجاہدہ کرتے ہیں تو پھر رب فرماتا ہے لا خوفن علیہ کوئی ڈرنین کو وَلَا هُمْ يَحْغَنُونَ اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا یہ دنیا سے جائیں گے تو دنیا سے جانے کا غم نہیں ہوگا انہوں نے اگلے جہان جانا ہے تو اگلے جہان جانے کا غم نہیں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ موت کا وقت آئے گا تو اب ڈر ہو سکتا ہے نا کہ ہائے کیا بیٹے گی رب فرماتا ہے کیا بیٹے گی ہم بتائے دیتے ہیں یا ایتوہ النفس المتمئنہ اے رب کے ہر فیصلے پہ متمئن لہنے والے اے خدا کے ذکر سے اتمنان پانے والے اے خدا کی یا سے چین حاصل کرنے والے یا ایتوہ النفس المتمئنہ اے اتمنان والی جان ارجعی آجا لوٹا لوٹتا کون ہے جو کہیں سے گیا ہوتا ہے میں یہاں لوٹا نہیں ہوں ہاں گھر لوٹوں گا گھر سے آیا ہوں تو گھر لوٹوں گا یہاں تو آیا ہوں یہاں لوٹ نہیں رہا ہوں لیکن آپ فرماتا ہے ارجعی ہمارے پاس سے تو گیا تھا کیونکہ عالمِ ارواہ تھا عالمِ ارواہ تھا عالمِ ارواہ خدا کی بارگاہ میں وہاں سے بھیجا گیا تھا وہاں سے بھیجا گیا تھا تو اب فرمائے جاتا ہے ارجعی اب واپس آجا کہاں الہ ربی کی اپنے رب کے پاس رابیت مرضیہ اس حال میں واپس آ کہ تُو رب سے راضی رب تجھ سے راضی تو در کس بات کا لا خوف نالیہ انہیں ڈر نہیں ہوگا کہ اب کیا بنے گی ان کے ساتھ یہ ہوگی کہ فرمایا جائے گا لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تُو خدا سے راضی خدا تجھ سے راضی فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي پھر میرے جو بڑے خاص بندے ہیں ان میں داخل ہو جائے اور میری جنت میں داخل ہو جائے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جائے میری جنت میں داخل ہو جائے تو خاص بندے خدا کے کون سے اللہ کے نبی اللہ کے ولی آقا کے صحابہ تو اب جو یہ چاہتا ہے کہ موت کے بعد نبیوں کے پاس چلا جائے صحابہ کے پاس چلا جائے ولیوں کے پاس چلا جائے تو بس دنیا کے اندر پھر رب کے ہر فیصلے پہ راضی رہے رب کے ہر حکم پہ راضی رہے اور رب کی یاد سے دلوں کو چین دیتا رہے تو پھر ہوگا کہ فدخلی فی عبادی میرے خاص بندوں میں داخل ہو جائے پھر آکے زیارت کرنا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ نوح علیہ السلام ہے یہ ترے آقا محمد مصطفی صدی اللہ علیہ السلام ہے یہ ابو بکر ہے یہ عمر ہے یہ عثمان ہے یہ مولا علیہ السلام ہے یہ غوث پاک ہے یہ خاجہ گریبے نواز ہیں یہ داتا صاحب ہے یہ عبداللہ شاہ غازی ہیں یہ بابا فرید ہیں کر لو زیارت فدخلی فی عبادی داخل ہو جائے میرے بندوں تو اب جس کو یہ بولا جائے گا اس کو ڈر ہوگا کوئی لا خوف نہ علیہ کوئی خوف نہیں فدخلی فی عبادی ودخلی چنت تو فرمایے کہ کوئی ڈر نہیں ہوگا انہیں ڈر نہیں ہوگا ان کو تو بشارتیں سنائی جا رہے ہوں گی اور نہ یہ غمگین ہوں گے کہ ہائے دنیا چھوٹ گئی ہائے میرا گھر ہائے میرا بنگلہ ہائے میرا محل ہائے میری گاڑی ہائے میرے مزے ہائے میرے دفتر ہائے میرے دوست غم نہیں ہوگا کیونکہ جو گھر چھوڑ کے جا رہا ہے اس سے کرونوں گناہ اچھے گھر میں جا رہا ہے تو بھائی آپ ایک فلیٹ سے نکل کے اگر ڈیفینس کے اندر دس ہزار گز کے بنگلے میں چلے جائیں تو آپ کو دکھ ہوگا آپ کو غم ہوگا کہ ہائے ہائے کتنے غم کی بات ہے کہاں میرا ایک کمرے کا فلیٹ تھا اور کہاں یہ دس ہزار کے بنگلے میں آگیا غم نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ غم ہوتا ہے کہ جب بڑی چیز چھوٹے یہاں چھوٹی چیز چھوٹ رہی ہے بڑی مل رہی ہے یہ دوست چھوٹ گئے لیکن ملے کون یہ چھوٹے وہ ملے تو غم کس بات کا اور دنیا جہے چھوٹنے پہ دنیا یہ مٹی کی دنیا چھوٹی اور سونے کی بنی جنت ملی تو غم کس بات تو یہ جو اولیاء کرام کی جو زندگی ہے جو ان کی زندگی کا عمل ہے وہ سارے کا سارا یہ ہوتا ہے اور یہ جو ابتدائی درجے کا جو مرتبے کا ولی ہے یہ اس کا مقام ہے تو جو وہ ہے جس کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدمالا تیرا تو سرکار غوثِ باغ رضی اللہ تعالی عنہو یہ سلطان الاولیاء ہیں یہ ولیوں کے سردار ہیں تو ان کا تذکرہ کرنا ان کی حالاتِ زندگی کا ان پر خدا کے انعامات کا جو کرامات کی صورت میں یا دیگر چیزوں کی صورت میں ہے تو یہ سب کیا ہے تاکہ ان ولیوں کے ذکر سے ہمارے اندر بھی ایمان کی کچھ مٹھاس پیدا ہو جائے ان کے ایمان کی مٹھاس کا ذکر کریں گے تو ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جائے ان کے تقوی کی باتوں کا ذکر کریں گے تو ہمارے اندر بھی کچھ تقوی پیدا ہو جائے ان کے چالیس سال راتوں کو جا کر عبادت کرنے کا ذکر کریں گے تو پانچ نوادوں کی توفیق تو ہمیں بھی ہوئی جائے تو لہذا اولیاء کرام کی جو محبت ہے اور ان کی تعلیمات ہے ان کی صیرت ہے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے ان کا ذکر کرنا ہے یہ دنیا و آخرت کی سعادت کا دریہ ہے جو اللہ تعالی نے ہم اہل سنت کو عطا فرمایا ہے اللہ تعالی اسی عقیدت و محبت میں جینے اور اسی کے ساتھ دنیا سے جانے کی سعادت عطا فرمائے آمین بجاہل نبی علمی صلی اللہ علیہ وسلم